نہ کرنا پڑے چلیے تھوڑا اور بار کیسے سمجھتے ہیں آپ کا monthly expenses کتنا ہے اس کا آپ answer نیچی دیجئے ٹھیک ہے اور اسے آپ پہل سے multiply کر دیجئے پھر اسے آپ 25 سے multiply کر لیں گے تو آپ کو required amount یعنی جو ضروری amount یا ضروری آپ کا کم ہے یا آپ کا پیسہ ہے جو آپ کو financially free بنا سکتا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا جی ہاں یہ process کرنے سے یا اتنا اگر آپ calculate کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو minimum کتنا amount چاہیے financially free ہونے کے لئے اس کی complete knowledge آپ کو مل جائے گی چلیے اسے اور اچھے سمجھتے ہیں ایک ریسپ نام کے کہانی سے کہ کس طرح اس نے financial freedom کو achieve کیا اور کیا کیا گلتیاں نہیں ہونے چاہیے financially free ہونے کے لئے سبھی کی طرح ریسپ بھی financially free ہونا چاہتا تھا جو چاہتا تھا نہ ہی اس کے پاس کبھی کام کا کوئی load ہو اور نہ ہی کوئی چندہ جو چاہے وہ بینہ کسی ٹیگ کے جہاں پر چاہے وہاں گھم سکے بینہ کسی فیڈم لیکن جہاں تا لوگ یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں جب تک یہ سمائے آئے گا تب تک تو ہم بوڑے ہو جائیں گے اگر تب تک ہمیں یہ ایشوراں مل بھی جائے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا نہ ہی ہم اتنے پیسوں کا کبھی فائدہ اٹھا پائیں گے اور نہ ہی مجھے لے پائیں گے لیکن کیا یہ جبوری ہے financial freedom بڑاپے تک ملے جو کی آٹھ میٹروں ساتھ نون میٹروں سٹی میں تین ہزار لوگوں میں کنڈکٹ ہوا تھا لگ بک پیسٹ پرسنڈ انڈینز جو پہلے ہی financially free انہیں پر بڑاپے والی سوچ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ سمیں رہتے کسی بھی اپنی financial planning پر دیان نہیں دیتے جس سے وہ تھوڑا تھوڑا ہی پیسہ بچا پاتے ہیں اور لاسٹ میں ان کو وہ ہی ملتا ہے جو وہ سوچ رہے تھے اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا باقی 48% لوگ کو اپنی retirement wealth کا کوئی idea نہیں ہوتا i hope آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ جاتا لوگ بڑاپے تک بھی financial freedom achieve کر پاتے ہیں یا پھر وہ بھی نہیں اچھی کر پاتے ہیں دوستو اگر آپ 20 سے 45 کی age میں ہیں تو یقین مان لیجئے گا آپ کا جو time ہے بہت بڑا تیار ہے اسی age میں اگر آپ financial planning کر کے utilize کر لیتے ہیں تو definitely آپ کو financial freedom achieve کرنے کے لیے بڑاپا نہیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہاں میں ایسے طریقے بتانے والا ہوں جس کی help سے آپ خود پر بینہ pressure ڈالے کافی زیادہ پیسے بچا پائیں گے ویڈیو میں انت میں جو طریقے بتایا گیا ہے وہ تو آپ کے لیے اور زیادہ benefit ہونے والا ہے اس لئے پوری ویڈیو کو بہت دیان سے دیکھنا اور نورسی بناتے ہو چلنا now let's begin سب سے پہلے ایک miserable goal بنائیں جیسے ایک cricket match میں پہلی inning کے بعد بیٹنگ کرنے والی team ایک score کھڑا کرتی ہے جس کو سامنے والی team کو ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے سیکنڈ inning میں جیتنے کے لیے آپ خود سوچئے جرہ cricket match میں score نام کی کوئی چیز نہ ہو تو کیسا ہوگا score کے بینا کوئی بھی sports آپ imagine نہیں کر سکتے دوستو اسی طرح ہماری life میں بھی یہی case apply ہوتا ہے بینا goal کے ہماری life meaningless ہے دوستو بلکل ادھوری سی ہے آپ کو ہر وہ شخص confuse ملے گا جس کا کوئی goal نہیں ہے دوستو جندگی میں دیکھئے اگر آپ یہ سوچ بھی لیتے ہیں کہ retirement سے پہلے آپ کو financially free ہونا ہے اس سے کوئی special فرق نہیں پڑے گا کیونکہ financially free ہونا آپ لوگوں کا vision ہو سکتا ہے goal نہیں کیونکہ آپ کا goal تب decide ہوگا جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کس age میں یا کس age تک آپ کو کتنے پیسے میں پہنچنا ہے یا کتنی earnی کنی ہے for example اس اب کی age ابھی 23 سال کی ہے اور وہ ابھی کی ہونے تک وہ اپنا skill development اس حد تک کر لے گا کہ اس کی جو منتلی انکم ہے 20,000 نہیں بلکہ 50,000 ہو جائے گی تو پھر اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا reason مل جائے گا کیا کیوں سے اپنی skill کو بڑھاتے رہنا چاہیے جیسے ہی وہ 25 سے 50,000 پر منت پر آ جائے تو اپنی 27 سے 30 سال کی age کا ایک income goal set کر لیں اسی طرح age کی ساتھ آپ کے skill اور income goal set دونوں ہی بڑھتے چلے جائیں گے دوستو اسی طرح اگر goal set کرتے چلے جائیں گے تو 30 سے 40 کی age میں آپ کی income لاکم ہوگی سیکنڈ نمبر پر آتا ہے record your expenses between online and offline پہلے کی time کی اگر بات کی جائے تو بہت دور دور تک پیزل چل کر سامان لینے جانا ہوتا تھا اور الگ لگ جگہوں میں چھاندبین کر کے چیزیں کریتے تھے دوستو کہ کہیں ہم لٹک گھرنا آ جائیں لیکن modern technology نے دور کئی shopping کو online کر دیا ہے آج ہمیں کچھ بھی خریدنا ہو تو بس mobile نکال کر order دینے کی جرد ہوتی ہے اور چیزیں گھر پر ہی پہنچ جاتی ہیں اس سے ہمارا کام تو آسان ہو رہا ہے دوسری طرف اس سے ہمارا بجٹ بھی بگڑڑا ہے کیونکہ جب بھی ہم کچھ online خریدتے ہیں تو fix price ہونے کی وجہ سے اس کی actual value کا اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں online 5000 کی مل رہی ہو وہ کہیں offline 3000 کی مل لیکن ہم ان چیزوں کو complete ignore کر دیتے ہیں کون جگہ جگہ دھکے کھا اپنا time برباد کریں دیکھو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ پیسو سے زیادہ time کی قیمت ہوتی ہے لیکن time بچانے کے چکر میں آپ دھڑا دھڑا online shopping کیے جا رہے ہو آنکھ بند کر کر دوستو کچھ سالوں میں آپ اتنا پیسہ ویش کر چکے ہوگے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ صحیح میں پروف دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی آپ online shopping history میں جاؤ اور جتنی بھی چیزیں آپ نے online خریدی ہیں انہیں آپ offline بگری چیزوں سے compare کر دیکھو میں guarantee دیتا ہوں اس کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ online shopping ہی بند کر دو online کے اول چیزوں کو خرید دو جنہیں دیکھ کر آپ یہ لگے کہ دیکھو دوستو اگر آپ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اپنا پیسہ سیو نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو کچھ بھی کر کے اپنی income کو بڑھانا یا پھر خرچوں کو کم کر لینا اگر آپ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو fix ellie ملتی ہے تو جلدی income بڑھا پھر